پاکستان کی طرف سے کل رات کو بھی کافی فائرنگ ہوئی جس کے اندر ہیوی موٹار شل پاکستان نے ہمارے ہندوستان کے گاؤں میں گرائے جس کے اندر کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کے گھروں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی میں ایک گھر میں آیا ہوں یہاں پر اس جگہ پر ان کے آنگن میں آکے موٹار شل آکے گرہ ہے جس سے کہ ان کے گھر کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے سیدھے موٹار شل جو ہے یہاں پر آکے ہٹ کیا اس آنگن میں آکے اور اس کے بعد جو اس کے سپلنٹرز ہیں پورے گھر کے آس پاس کے علاقے کو جو ہے تہس نہس کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دیواریں ہیں پوری کی پوری اس چیز کا ثبوت ہے جس کے اندر پاکستان کی کہیں نہ کہیں ناپاک حرکتیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں یہ ساری کے ساری سپلنٹرز کی وجہ سے ان کے جو ہے گھروں کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری چھلی ہو چکی ہیں یہ آپ سب ہی نشان جو دیکھ رہے ہیں یہ سب پاکستان کی فائرنگ کے اندر جو سپلنٹرز جو ہیں یہاں کے اس دیوار کو آکے لگے اور یہ سارا ڈیمیج آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے ان کے گھروں کا اتنا زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے اور ان لوگوں سے جب میں نے بات کی تو ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلی فائرنگ میں بھی جو ان لوگوں کے گھروں میں نقصان ہوا تھا سرکار کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی بھی معافضہ نہیں ملا اپنے گھر کی ریپیئر کروانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے ہی جیب کے خرچے سے اپنے گھر کی ریپیئر کروائی اور فیلحال پھر سے حالت یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ان کا مکان جو ہے چھلی ہو چکا ہے اب بھی پتہ نہیں سرکار ان کو اس کا معافضہ دے گی یا پھر سے ان لوگوں کو جو ہے اپنی جیب سے ہی خرچا کر کے پورا کا پورا جو ہے نقصان کی بھرپائی کرنے پڑے گی حالانکہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے یہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں بورڈر پہ رہتے ہیں بی ایس ایف جس طرح سے ہماری بورڈر کی رکشہ کرتی ہے یہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس بورڈر میں رہتے ہیں لیکن پستے ہیں ہمیشہ ہندوستان اور پاکستان کی فائرنگ کے بیچ میں حالانکہ ہندوستان اور پاکستان کی فائرنگ جتنی بار مرجی ہو یا ان کے بیچ کے رشتے جیسے مرجی ہو لیکن پستہ عام انسان نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ان کی جو ہے کھڑکیوں کے شیشے تک سارے ٹوٹ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ان کی کھڑکیوں کے شیشے وغیرہ سب سپلنٹر انجری میں سپلنٹرز کی طرف سے جتنا بھی ڈیمیج ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ سارے جو چکنا چور ان کے جتنے بھی کانچ ہیں جتنا بھی ان کا کھڑکیوں میں شیشے وغیرہ لگائے تھے سب سوٹ چکے ہیں نقصان کے اگر بات کریں تو کافی نقصان ان لوگوں کے گھروں میں ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کا بھی نظارہ کچھ اسی طرح سے ہے یہ سارے کے سارے شیشے جو ہے چکنا چور ہو چکے ہیں ان کی جو کھڑکیاں ہیں کھڑکیوں کے پورا جو ہے شیشے آکر نیسے گر چکے ہیں کافی سارا نقصان ہوئے آپ لوگوں کا اگر بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ان کے جو ہے گھر کی حالت آپ کے سامنے ہیں اس کے ہی گھر کے ساتھ اگر ان کے گھر کے بلکو ساتھ کے گھر کا آپ کو دکھائیں نظارہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گھر وہ بھی چھلی ہو چکا ہے ایک موٹار شیل جو ہے یہاں پر بھی آکے گیرا اور پوری دیوار فار کے جو ہے اندر چلا گیا گنیمت تو یہ ہے کہ یہاں کے میکسیمم لوگ جو ہیں اس علاقے کو چھوڑ کے مائیگریٹ کر چکے ہیں جس کاراں اس گاؤں میں زیادہ جان مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن گھروں کا اگر نقصان کی بات کی جائے تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور کافی زیادہ ایسے بھی شیل ہیں موٹار شیل جو ابھی بھی گاؤں کے اندر زندہ پڑے ہوئے ہیں حالانکہ ایڈمیسٹیشن کی طرف جو ہے ان لوگوں نے بول دیا ہے کہ اس کو جلد سے جلد آکے ڈیفیوز کیا جائے لیکن ابھی تک کوئی بھی بوم سکارڈ کی ٹیم یہاں پر نہیں آئی ہے جو اس سے لائیو بوم کو جو ہے ڈیفیوز کیا جائے ہم لوگوں کے ذریعے جو بھی لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں اگر ایڈمیسٹیشن جا سرکار کے لوگ تو جلد سے جلد بوم سکارڈ کی کوئی بھی ٹیم یہاں پر بھیجی جائے اور جو دو چار یہاں پر لائیو بوم آرنیا علاقے میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو آکے جو ہے ڈیفیوز کیا جائے تاکہ کل کو کوئی انہونی نہ ہو کیونکہ باہر کے علاقوں میں وہ چیز پڑی مطلب وہ موٹار شیل وہاں پر گرے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہاں نہیں جا سکتا جس طرح سے یہاں پر موٹار شیل گرا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس پورے گھر کا جو ہے نقشہ ہی چینج ہو گیا ہے پورا کا پورا گھر کی جو ہے دیوارے چھلی ہو چکی ہیں دوسرے گھر کو بھی آپ دیکھیں گے تو پورا نقصان ہوا ہے اسی طرح کا نقصان ارنیا سیکٹر میں کل رات کو دس بجے کے قریب جو ہے فائرنگ شروع ہی تھی اس کے بعد کافی زیادہ نقصان ہوا کہانا چک علاقے میں بھی کافی فائرنگ ہوئی ہے جس کے اندر ایک جو ہے سیویلین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تین لوگ انجرڈ ہیں جن کے اندر دو مہیلائیں ہیں اور ایک پروش ہے جس کا نام رام ہے اور دو مہیلہ جن کا نام کانتا دیوی اور ویملہ دیوی ہیں جو انجرڈ ہے جن کا علاج گورنمنٹ میڈیکل کالج بکشی نگر میں فیلحال چل رہا ہے کل رات کو لوگوں کو دکت یہ بھی آ رہی تھی کہ ہسپیٹل کے اندر ڈاکٹر ہی نہیں تھے اور جب ہم لوگوں نے وہاں پہ نیوز کی اس کے بعد جا کے ڈاکٹرز کے ٹیم پوری وہاں پہنچ کی حالانکہ اگر ہیلتھ منسٹر بالی بھگت کی بات کی جائے تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے ٹیم جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں بھی نہیں ملتی ہے حالانکہ اس ٹائم وقت اتنا کروشل ہے جس طرح سے پاکستان کی طرف سے لگاتار فائرنگ چل رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے ٹونٹی فور بائی سیون وہاں پہ سپیشل ڈاکٹرز کی ٹیم رہنی چاہیے جو لوگوں کی جتے بھی انجرڈ لوگ آتے ہیں ان کا علاج کرے لیکن میرے سامنے سامنے کی بات ہے جب وہاں پہ کانا چک میں ہسپیٹل میں جب مریض پہنچے تو وہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے کوئی سینئر ڈاکٹر بھی نہیں تھا عام جو ہیں جو وہاں پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز وہ دیکھ رہے تھے جس کے بعد عام لوگوں میں گصہ جائز تھا وہ گصہ ہونا بالکل جائز ہے کیونکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کی حالت ہی ایسی ہے تو اب اس گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کتنے بجے یہاں فائرنگ شروع ہوئی اور اگر ارنیا سیکٹر کی بات کریں تو کتنا ڈر کھوف ہے یہاں کے لوگوں میں اور کیا اس ٹائم کنڈیشن کیا ہے سر آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام ہے باوہ دیتا سینی میں ارنیا کا رہنے والا ہوں سینی صاحب یہ بتائیے کہ کتنا ڈر کھوف ہے اور میکسیمم یہاں پہ کتنے لوگ ابھی ہیں گاؤں میں سر ڈر اتنا ہے کہ ہر ایک آدمی کی رس رس میں گس چکا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ابھی کل کا جا آج گئے کا فیوچر کیا ہے تو اب میں جے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے ادر فائرنگ ہوتی ہے ہمارے تو پہلی بات ہے جہاں سے ہمیں جے نہیں پتا لگا تھے کہ ہم باغیں کہاں ہمیں تو کوئی سیف پلیس نہیں ملتی ہے اور دوسری کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس باغنے کے لیے بھی بندوبست ہیں مگر وہ پھر بھی نہیں باغ پاتے تو ہم جے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایمیل اے صاحب ہیں جو بھی ہمارے ادر منسٹر ہیں جو لوگ جن کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے جانے کے لیے کم سے کم ان کے آنے باغنے کے لیے کوئی بندوبست کیا چاہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے دوسری بات سر جب میں جے کہنا چاہتا ہوں کہ جو فائرنگ جو ہو رہی ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے نقصان کی برپائی تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کر پائے گا مگر شارٹ کٹ میں جے گورنمنٹ سے میں جے اپیل کرتا ہوں کیونکہ جو ہمارے جو جو جوان بچے ہیں جو ان کا فیوچر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جیرو ہو گیا ہے گورنمنٹ سے ہمارے پرائیم نیستر مہدی صاحب سے یہ ایک بہت ہی ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ جو بارڈر افیکٹڈ پبلک ہے جو جتنے بھی لوگ بارڈر میں رہنے والے ہیں ان ان سب ہی بارڈر افیکٹڈ پبلک کے بچوں کو کم سے کم کس فیسلیٹی دی جائے اگر ہمارا ایک جوان آج برتی ہونے جاتا ہے اگر اس کی اس میں ہے تو کوئی فرق نہیں ہے ہمارے بارڈر میں رہنے والے کو بھی اسی پرچھنٹ چاہیے جمہو میں رہنے والے کو بھی اسی پرچھنٹ چاہیے بارڈر میں جو بچہ سات دن سے بوکھا ہے جب باغ رہا ہے ادھر ادھر جو پڑھ نہیں سکتا وہ جمہو بالوں سے مقاولہ کمپیٹیشن کیسے کر پائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے جو بارڈر علاقے ہیں بارڈر علاقوں کے لیے کام سے کام کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے پس جے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ بارڈر کو کس نہ کس کنسیڈر کیا جائے جب بارڈر فیکٹڈ لوگ ہیں جے جمہو والی لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں لڑ سکتے آپ کا کیا نام ہے سر میرے نام راج کمار ہے سر راج کمار جی آپ ایک یوہ ہے یہاں پر پاکستان جس طرح سے لگاتار فائرنگ کر رہا ہے کیا چاہتے ہیں آپ کس طرح کا جواب دینا چاہیے اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے انڈیا انڈی بالے ہیں انہوں نے موہر تو جواب دینا چاہیے ان کو تو موہر تو جواب دینے چاہیے انہیں سر تے سر پیسے کوئی جگہ ملے پانچ ملہ پانچ ملے پلات کوئی ملی جیہاں پیسے سر پیسے رہنے باستے جگہ تھے ملی جائے کوئی بندو باست نہیں ہے سر پیسے نہ کوئی سر امیلے پسار نہ سر کوئی امیلے پسار ہڑے نہیں یہ بیچے تو فیلحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ٹائم ہم ارنیا علاقے میں ہیں علاقے کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ابھی بھی فائرنگ شروع ہو چکی ہے آوازیں یہاں پر دھماکوں کی شروع ہو چکی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگ یہاں سے جلد سے جلد یہ علاقہ خالی کر دیں کیونکہ فائرنگ پھر سے شروع ہو چکی ہے اور رہیشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسی طرح سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ لوگ جلد سے جلد جو بھی خبر ہے بورڈر علاقے کی اسی طرح سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے